ایک اکٹوبر کو ہریانہ میں ویدان سبھا چناؤں کا اعلان ہو گیا ہے اور اس کا پرنام چار اکٹوبر کو آئے گا پنجاب سے الگ ہو کر ایک نومبر انیسا چھیا سچ کو الگ راج کے روپ میں اسٹیتو میں آیا ہریانہ پندرہوی ویدان سبھا کے لیے چناؤں کے دہلیز پر آ گیا ہے صوبے کے ورطمان ویدان سبھا کا کارکال تین نومبر تک ہے اور اس سے پہلے ہی چناؤ سمپن کرانی کے لیے چناؤ آیوگ نے قمر کسلی ہے قریب قریب ایک مہنے پہلے اب پہلے یہ سمجھ لجے کہ کیسے رہے پچھلے چناؤ کے نتیجے کون کس پر بھاری رہا دوہچار انیس ویدان سبھا چناؤ کی بات کریں تو ہریانہ ویدان سبھا چناؤ دوہچار انیس میں بی جے پی چھتیش دہلوہ ساتھ فیشدی ووٹ شیئر کے ساتھ چالیس سیٹے جیت کر سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں اوڑی تھی تب کانگریس کو اٹھائیس دشبلہ دو فیشدی ووٹ ملے تھے اور پارٹی اکتیس سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی تھی دشنت چوٹالہ کی جنائک جنتہ پارٹی جے جے پی کو چودار دشبلہ نو فیشدی ووٹ شیئر کے ساتھ دس سیٹے اور ہریانہ لوک ہیت پارٹی کی ایک فیشدی کے ساتھ کم ووٹ ملے تھے شیئر کے ساتھ ایک سیٹے ملی تھی ساتھ نردلی اور ان ایک کے خاتے میں ایک سیٹے ان کے خاتے میں گئی تھی ویدان سبھا میں کوئی بھی پارٹی بہومت کے لیے جروری چھالیس سدسوں کے جادویں آخرے تک نہیں پہنچ پائی تھی چناؤ نتیجے کے بعد بی جے پی اکٹی موڈ میں آئی اور پھر جے جے پی ہریانہ لوک ہیت پارٹی اور نردلیوں کے سمرتن سے سرکار بنا لی تھی بی جے پی نے لوک سبھا چناؤ سے پہلے جے جے پی سے گٹ بندھن اب توڑ لیا منوہر لال خٹر کی اگوائی اور ان کے جگہ پر نایاب سنگھ سینی کو سیم بنا دیا گیا اب نایاب سنگھ سینی ہی یہاں کے سیم ہے ہریانہ کی اب اس سے پہلے کی اگر بات کی جائے کہ چناؤ ہریانہ میں اسٹیتو کیا رہا ہریانہ کا اسٹیتو تو پہلے یہ سمجھے ہریانہ الگ راججو کے روپ میں اسٹیتو میں انہیں سو سرسٹھ میں پہلی بار آیا ویدان سبھا چناؤ بھی ہوئے اور تب ویدان سبھا کی 81 سیٹوں میں سے ووٹ ڈالے گئے تھے اور کانگریس کو 81 میں سے 48 سیٹوں پر جیت ملی تھی تب بہمت کے لیے جروری جادویں آخرے 41 سیٹوں کا تھا تب 16 نردلی ویدھائک جیتے تھے اور بھارتی جنسنگ کو 12 ستندر پارٹی کو 3 اور ریپبلکن پارٹی کو 2 سیٹوں پر جیت ملی تھی پنڈیت بھگوانت دیال شرما کے اگوائی میں کانگریس کے سرکار بنی لیکن سرکار گٹھن کے ہپتے بھر کے بھیتر ہی درجن بھر ویدھائکوں نے پالا بدل لینے سے یہ سرکار گر گئے اور پھر اس سمجھے مودی سرکار میں راجمنٹی راو اندرجیت سنگھ کے پتا راو بریندر سنگھ کی اگوائی میں ویپکشی گٹھوندن سیوکت ویدھائک دل کی سرکار بنی جو 6 مہینے میں ہی گر گئی اس کے بعد 1968 میں ویدھان سبا کے چنا ہوئے اور اس بار بھی کانگریس کو 48 سوٹے ملے اور اس بار کانگریس نے دو دگز نتا پرو سی ایم بھگوانت دیال شرما اور دیوی لال کو ٹکٹ نہیں دیا تھا دیوی لال پارٹی کے پرشارہ بیان میں بھی خوب سکریے رہے اور کانگریس نے 48 سوٹے جیت کر سطح میں واپسی کر لی ونشری لال ہی سی ایم بنائے گئے اس کے بعد ہریانہ کے اتحاس بدلتے رہے کبھی گرے کبھی سنبھلے لیکن یہی بات 2014 میں کچھ نیا ہوا ہریانہ ویدھان سبا کے لیے 2014 میں ویچھناو میں پہلی بار بی جے پی کو جیت ملی بی جے پی نے 47 سوٹے جیت کر پرن بہومت کے ساتھ سرکار بنائی تب آئی این ایل ڈی انیس سوٹے جیت کر دوسرے اور کانگریس 15 سوٹے کے ساتھ تیسری نمبر پر تھی 2019 میں پھر سے ہریانہ چناو میں کوئی بھی پارٹی بہومت کے آخرے تک نہیں پہنچ سکی اور بی جے پی 40 سوٹے کے ساتھ ہی سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں اُبھری کانگریس کا کاروہ 31 سوٹے پر ہی رک گیا اور نئی نویلی جنہیک جنتہ پارٹی جے جے پی کو 10 سوٹے پر جیت ملی چاٹالہ پریبار کی پارٹی آئی این ایل ڈی ایک سیٹ ہی جیت سکی اس بار کے سمی کرن کو اگر دیکھا جائے تو ہریانہ چناو میں اس بار کانگریس لوگ سبح چناو میں پانچ سیٹے جیت کر بڑے منوگل کے ساتھ میدان میں اُتر رہی ہے اور کانگریس آنسط دپندر سنگھ ہڈا ہریانہ مانگے حساب پدیاترہ پر نکلے ہوئے ہیں تو وہیں چناو سے کچھ سمیے پہلے ہی ہریانہ کی کمان سنبھالنے والے نایب سنگھ سینی بھی کسان اور کرشی سے جڑے چھوٹے چھوٹے سموہوں کو سادنے کے لیے نئے نئے دعو چل رہے ہیں عام آدمی پارٹی بھی پوری طاقت کے ساتھ ہر سیٹ پر چناو لڑنے کی تیاری میں ہے ہریانہ کے سیاست میں اپنی خوئی جگہ تلاش رہی آئی این ایل ڈی کے لیے چاٹالہ پریبار کہ ہی دوشنت چاٹالہ کی پارٹی جے جے پی بڑی چنوٹی بن گئی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر اس بار جو ویدان سبح کا اعلان ہوا ہے ایک اکٹوبر کو ووٹنگ ہوگی اور چار اکٹوبر کو پرنام آئیں گے تو اس پرنام میں اب جو سمیں باقی ہے ایک سو دو مہینے کے بیچ میں آپ چناو پرشار کے بعد جو پرنام آئیں گے اس میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے کون بات ہی مارتا ہے اینڈیا گھٹ وندن کے طرح سے کونگریس یا پھر ڈی اے یا پھر نئی نئی پارٹی بنی دوشنت چاٹالہ کی پارٹی دیکھنا دلچس طب ہوگا جب چار اکٹوبر کو اس کو پرنام آئیں گے تب تک اب دیکھتے رہی ہیں نیوز